بیکٹر کے چینل میں آپ کا سواگت ہے کافی سارے علاقے میں گرمی کی پیاج لگی ہوئی ہے اور اس میں ترہ ترہ کی سمسیہیں سامنے آ رہی ہیں آئیے ایک پیاج کی نئی سمسیہ آج ہم دیکھتے ہیں جو شروعات میں ایسا لگا تھا کہ بہت سمسیہ نہیں پیدا کرے گی لیکن اب بہت بڑے علاقے میں دکھنے لگی ہے پیاج میں اللی کا پرکوب بہت تیجی سے فیل رہا ہے یہ آپ ایک خیت دیکھ رہے ہیں اس میں لگ بھگ ہر دوسرا تیسرا پودھا علی سے انفیکٹڈ ہے یہ علی پیاج کی پتی کے بھیتر گھس کے اس کو کھا جاتی ہے جس سے پتی پھر دھرے دھرے سوک جاتی ہے اور ایسا نہیں کہ ایک آد علی ہے ایک ہی پتی میں کئی کئی علیاں مل رہی ہیں تو آئیے اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں پتی کھائی بھی دیکھے گی علی کی پوٹی اس کے آس پاس دکھائی دیتی ہے چھوٹ باریک دانے ہوتے ہیں اور اگر آپ پتی کو بیچ میں سے فاڑ کے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو علیاں آسانی سے دیکھ جائیں گی یہ دیکھیں ایک ہری کلر کی علی دیکھ رہی ہے اس کو اب دھیان سے دیکھیں گے تو دیکھ جائے گی اور اپنے آگے زوم کر کے بھی دیکھیں گے اس کو تو اس پتی کو اگر اپن فاڑ دیتے ہیں بیچ میں سے تو اس کے اندر آپ کو علیاں یہ دیکھیں اس میں کئی ساری علیاں ایک ہی پتی میں ہیں جیسے مکہ کے فال آرمی وم جیسا ہی حالت کر دی ہے پیاج کی پہلے یہ سمسیہ اتنی وکرال نہیں ہوا کرتی تھی کوئی ایک آتھ پودھا کہیں دکھائی دے جاتا تھا ابھی کئی کھیتوں میں ایک ساتھ یہ سمسیہ دکھ رہی ہے ایک تو یہ ہے یہ دیکھیں ایلی دکھ رہی ہے اس کا باریک جالاریشم بھی بنایا ہے اس نے بھی ترہی ہے اس کے کالے کالے جو باریک دانیں دکھ رہے ہیں وہ ایلی کے پوٹی ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی الگ پتی ہے اس کو کھا گیا ہے ایلی تو جتنے حصے میں کھا گئی ہوتنا پتہ سوک گیا ہے اور بہت تیجی سے یہ پتوں کو نقصان پہنچا رہی ہے تو اس کا نیانترت کرنے کے لیے سسٹیمک انسیکٹی سائیڈ ہی کام کریں گے کیونکہ کانٹیکٹ میں تو آئے گا نہیں ہے جمین میں بھی کئی بار یہ دکھائی دے جاتی ہے تو بہت کم مطرہ میں پر زیادہ پتی کے بھی تاری تو سسٹیمک انسیکٹی سائیڈ جیسے پروفیکس پروفینوفوس ہو گیا پروفینوسائپر کا مکچر بھی لے سکتے ہیں ایمامیکٹین ہو گیا اسپینو ٹریم ہو گیا یہ سپری آپ اس میں کر سکتے ہیں آپ کا فپرونیل بھی کام کرے گا تو سسٹیمک کیٹ ناشک ایلی ناشی کا پریو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں ایلی اندر گھوسی ہے اور دوسری ایک سمسیہ یہ لیف مائنر کی بھی ہے یہ ایلی کے علاوہ لیف مائنر بھی کافی زیادہ دکھائی دے رہا ہے پیاج میں تو یہ جو دوائیاں ابھی اندر کے نام لیے یہ لیف مائنر میں بھی اچھا اثر دکھائے گی پانی تو خیر آپ کو چار ایک دن میں دینا ہی پڑے گا چوالیس ڈگری کے آس پاس خیت میں تاپ مان جا رہا ہے تو یہ ایلی اور گرمی کے ساتھ ساتھ ایلی اور لیف مائنر کا بھی آپ کسانوں کو سامنا کرنا پڑے گا آپ کسانوں کو سامنا کرنا پڑے گا